تو جناب یہ فازل پر سے اگر ہم اندر آئیں کچھ آدھے کھنٹے کی ڈرائیف پہ تو یہاں پہ بفتی حاجی شاہ نواز کی جانب جانے والا جو روڑ ہے وہ کٹاؤ کی وجہ سے اب بالکل آپ سمجھئے گی سبینی رابطہ وہاں کے باقی لانگے کا منکتہ ہے وہاں سے جتنے لوگ بیمار ہیں جتنے جانور ہیں جتنے بھی افراد ہیں وہ ریسکیو نہیں ہو پائے اپنے اپنے بستیوں میں جو کے منحدم ہیں وہی بھی بس وہ پناہ لیں دیے ہوئے مجبور ہیں اب یہاں تک کہ جو خودے کے کاٹے ہوئے یا سام کی کاٹے ہوئے زخمی افراد دیئے ہیں ان کو بھی متقل نہیں کیا دا پارا اس طرف دوسری جانب فازل پوریا راجبوں کے علاقوں میں یہاں جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا علیہ جی آپ کے خیرے سے ٹھیک ساگے جی آپ یہی کے رہے رہے ہیں جی جی میں یہی کے رہے ہیں کیا منظر تھا جب سلاب آیا یہاں پہ بھی ہمیں انتازہ ہو رہا تھا پیشے دیوارت دیکھتے ہیں سلاب جب آیا تھا سر سارے مکان ڈیورشن ہو گئے ہیں سب لوگ روڑ پر پڑے ہوئے ہیں آگے گئی آئے ہیں جی جی بلکل جہاں تک وہ چک پتیا تک سارے روڑ پر پڑے ہوئے ہیں کسی کو روشن ابھی تک بھی نہیں ملا کسی کو مل بھی رہا ہے یہاں سے اردے سے ملتا ہے کوئی لے کے جاتا ہے تو جہاں تک آتے ہیں مخیر حضرات کیا کریں مجبور بھوک کی وجہ سے تو آنا ہی پڑتا ہے نا اور کوئی راستہ جو نہیں آئے نا کیا کریں جب انسان بھوک آؤ تو پھر اور یہاں کہیں ہم نے دیکھے کوئی ریسکیو کے لئے کوئی کشتیاں ہیں سرسری آئے تھے ریسکیو والے سرسری جب فلڈ آیا تو سرسری ہے بعد میں جو جب پانی آگے چلتا گیا وہ چلے گئے پھر کسی کا پتہ نہیں آپ کوئی بھوکا مر رہا ہے کوئی بیمار ہے جیسے بھی رات تین چار ڈیلیوری ہوئے یہاں سے نکالے ہیں پھر اسی جگہ سے اٹھا لے ہیں آج رات جو گزرا ہے اس کا واقعہ ہے تو یہ پانی سے یہاں سے پھر لے کے ہے کپڑوں میں باندھ کر بچے لے کے آئے یہاں ریسکیو والوں کو فون کیا پھر اٹھا کے لے کے یہ بڑا پرابرہ اس وقت اگر اختلف ہم دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے یہی جیسے دیکھ رہے ہو علاقہ سارا ملیا میٹے آگے بھی یہی کچھ ہے کیا اللہ نے ہے انسان نے نہیں کیا بلکہ انسان کو رسپیکٹ چاہیے جتنا ہو سکے تو وہ عزت نہیں مل پاری انتظامیاں کہیں پہ آپ مدد کرتی ہوئی ابھی تو راستہ نہیں ہے سر کیسے پوچھائیں یہ اڈے پہ جس کو راشن کی تھیلی ویلی ملتی ہے تو ملتی ہے تو پانی میں سے گفر کے جاتا ہے بلکل بلکل یہ سیم سیم آگر صاحب کے سامنے پانی میں جا رہے ہیں نہیں ہے سر لوگوں کے گھر منہدم ہے چودہ سے پندرہ فٹ پانی چلا ہے ادھر اس ایریے میں اچھا یہ انسان سے بھی چیز گلہ آگے جتنا بھی نیچے آگے آگے جائیں گے نا اتنا کہرائی پہ جائیں گے اس کے علاوہ گھر ختم ہو گئے لوگ سامان وغیرہ مال مویشی چھوڑ کر اس میں کچھ تین چار کلومیٹر کا ایک فلڈڈ بند ہے اس کی ہائٹ ہے تقریباً کوئی بیس تیس اس کے اوپر چلے گئے اس کے اوپر چلے گئے جتنی بارشیں ہوں یہ پیسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چندے جو لگے ہوں یہ تو آگے جو ہے نا سیچویشن انتہائی خطرناک ہے لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں دوائی نہیں پہنچ رہی ٹینٹ نہیں ہے جتنے بارشیں ہوں ہیں بارشوں میں پڑے رہے ہیں کھانا نہیں پہنچا اللہ کی قسم ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں یہ جب پہلے پانی آیا نا اسی وقت یہ کٹ لگایا خدا کی قسم لا الہ الا محمد الرسولہ اقرار بھئی ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں اللہ فاق دینے والا ہے رزق بھی دے گا لوگ مر رہے ہیں خدا کی قسم پہلے انتظامیہ آئی ثوری آئی وقتی طور پر آگے چلی گئی ابھی کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے سب کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا اس وقت تک کوئی مخیر حضرات کوئی لاہور سے آیا ہوا ہے کوئی کدھر سے آیا ہوا ہے وہ ڈالے لے کے آ دیا جو فلڈڈڈ ایریا نہیں ہیں وہ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس سحلاب نہیں ہے وہ نکل پڑے ہیں موٹ سینکنوں پہ اصل حق دار وہ پڑے ہیں فسے ہوئے ہیں عزت دار اور عزت آردار شریف و نفس متوسط طبقہ جو روڈوں پہ نہیں آسکتا مانگنے والا نہیں ہے مانگ نہیں سکتا ہے کچھ نہیں وہ لوگ اللہ کی قسم پریشان ہیں اور ان تک کچھ امداد پہنچ بھی نہیں پہنچ رہا اس وقت کچھ بھی نہیں پہنچ رہا میں نے آپ کا پرگرام ہم نے دیکھے ہیں اللہ آپ کو سلامت اللہ آپ کو سلامت لمبی زندگی دے اس کو آگے دیکھنے چاہیں آگے بھی بستہ ہیں آنی بلکل اب موات ہوں جب وہ کراش کرنے لگتے تھے پانی زیادہ تھا پانی جس کی بجاز سے بہا ہوایا اس اس چکے نے چار بندے فوت ہو گئے اس چکے اس سیکس جیہ اس فلڈ میں چار آدمی میں تو پیچھے دیکھا تھے کہ جو سڑک ہے اس کا پانی کا بہا ہوا ایسا تھا کہ وہ سڑک کا پورا اس نے کاری بلکل ایسا ہی ہے نا پانی بڑا تیز پانی آتا ہے جی بڑی مشکل ہوتی ہے جب جب ایکچول فلڈ تھا آپ کہاں تھے اس وقت ہم نے اپنا بچو کیا ہے لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھی گھار گر رہے تھے مکان گر رہے تھے جو جیسا ہوتا ہے مسئیبت زیادہ لوگوں کا لوگوں نے تماشا دیکھا انتظام میں کا کہیں پتہ نہیں آئے یا رابطہ سڑے کا یا رابطہ رکھائی دہاد ہیں ادھر ابھی تک بہا نہیں کیا گیا ہے انتظام میں کا کوئی پتہ نہیں ہے جناب ابھی تک اور تھانے پینے کا تو سوال ہے سوال ہے جو چوک پر ہوتا ہے دکانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے کبھی لڑ پڑتے ہیں کبھی وہ ایسے بھینکتے ہیں چیزے اب کیا باتا ہے آپ کو اسلام علیکم کیا لائے آپ کا آپ لوگ ادھر سے آئے ہیں ہم لوگ ادھر سے آئے ہیں پیچھے کیا منظر ہے اس طرف تین کلومیٹر چار کلومیٹر یعنی حالات کیا ہے اس طرف آپ کو حالات سے آپ بشک شرائے کیا بتائیں کو مستانی بلہ حالات اکوائی دوکانیں ہیں اللہ علاقات کیا کوئی نہیں ہے یہ سیاسی پیٹھے ہیں وہ سیاسی نہیں پہنچنا بھی بہنک جو خودتے ہیں آپ کے بھائی میں سڑکے دیںس تام پہنڈتے ہیں کوئی لوگ بیمار ہیں اس طرف بہب آپ بیمار ہیں اس طرم پر ریسو پر بڑھا آئے ہیں تو حالات سے بڑا مسئلہ کیا ہے سروس یعنی جس طرح سہاں باقی علاقات میں کہنا یہاں تھے بڑا یعنی بڑا ہے بڑا ہے یہ آپ ذرا منظر دیکھئے کہ جس طرح بھی یہ ہمارے دو بھائی وہاں سے آئے ہیں اسی طرح سے کچھ جو راشن وغیرہ اس طرح سے کچھ ملا ہے کچھ دوستوں کو یہ لے کے پورا گھوم کے اوپر سے کیونکہ یہ جو بیس کا علاقہ ہے یہ بتا رہے ہیں کہ کافی کافی گہرا ہے تو یہ اصل میں بالکل درست بات کہہ رہے ہیں کہ جو سڑکوں پہ جو باہر کے علاقوں میں لوگ موجود ہیں جو روڈز پہ موجود ہیں ان کو ظاہرہ بڑی آسانی سے راشن مل جاتا ہے اور وہ لوگ ہیں جو ظاہرہ شاید اس طرح سے متاثر بھی نہیں ہوئے جو متاثرین ہیں سفید پہنچ لوگ ہیں خوددار لوگ ہیں وہ اس طرح پیسے جو بستی ہیں وہاں اپنے گھروں کے ملبوں پہ موجود ہیں اور وہاں بیمار بھی ہیں تو ظاہرہ کوئی پرسان حال نہیں ہے وہاں اگر بھوکے بھی ہیں تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے معاف کیا جائے گا بچر کے حوالے سے یہاں جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ملیریا جنب لے رہا ہے ڈائریا کے بہت سارے مریض اور کیسے سامنے آ رہے ہیں کل رات انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ چار ڈیلیوری کے کیسے تھے کہ وہاں اس پانی میں سے ان خواتین کو لانا پڑا اور یہاں سے پھر ریسکیو کی گاڑییں لے کر آگے گئی ہیں تو یہ بڑا عجیب سا مرحلہ ہے اور عجیب سے صورتحال ہے اسلام علیکم جی ا ہمسا ہے اس طرف لیتے ہیں یا آپ ادھر اس طرف ہے اس طرف رہتے ہیں اچھا اس طرف ہو جو سامنے بستی نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مجھے ساڑھی بستی میں رول کن اوپر رہے ہیں ہماری بستی یہاں سے تین کلومیٹر دور ہے اچھا لیکن ہماری مدد اس دو تین دن سے کسی نہیں کی ٹھیک ہے آپ مہربانی کریں وہاں پر چلیں آپ ہماری وہاں پر بات سنیں ٹھیک ہے وہاں پر جانے کا راستہ بھی نہیں ہے اگر پیتل چل کر جائیں تو جا سنے دیکھتے ہیں گاڑی کا راستہ نہیں ہے جو لوگ شہر سے راشن لے کر رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ادھر سڑک پر مطلابے ساپ کو دیتے ہیں اب ادھر کوئی نہیں چلتا یعنی جہاں ایکشوال تباہی بربادی ہوئی ہے وہاں پر کوئی بج جانے کے لئے سر ادھر نو فٹ پانی تھا ابھی بھی ادھر پانی کے یعنی کٹکشک لگے ہوئے ہیں اب جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرف جا رہی ہیں ایسے اس طرف آبادیاں ہیں یہ بھی ہم درہ کیمرہ دکھا سکے دیکھیں آپ خواتین کے لئے بچوں سمیت اس نہر میں سے پانی میں سے گزر کے اپنے علاقوں کی طرف جانا کتنا مشکل ہے اور یہ چونکہ رابطہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں پل موجود نہیں ہے پل بہ گیا ہے سلاب کے اندر سبت قسمتی سے ہماری ماں و بہنوں کو پانی میں سے گزر کے جانا پڑ رہا ہے اور جو صورتحال بتا رہے ہیں بیماروں کے حوالے سے خاص طور پر جو حاملہ خواتین ہیں ان کو منتقل کرنے کے حوالے سے اسپتال انتہائی پریشان کن صورتحال ہے اور وہی بات کہ جو مین ایریاز ہیں جو مین روڈز ہیں وہاں پہ تو راشن مل رہا ہے وہاں مخیر حضرات کی ریچ بھی ہے لیکن جہاں جانا ہی ممکن نہیں ہے آگے وہاں ظاہرہ مخیر حضرات کیس طرح سے آگے پہنچیں گے یہ بڑا مشکل ان کے لئے بھی ایک چیلنج ہے اور ظاہرہ انتظامیہ کا جس کا کام ہے کہ وہ کم سے کم رابطے بحال رکھے تاکہ امداد پہنچ سکے لوگوں تک وہ شاید ناکام رہی اب تک اپنا کام کرنے میں آپ کی بستی کا کیا نام ہے آپ جو بتا رہے ہیں بستی کا نام سیوڑا ہے کم سے کم سر چالیس پچاس لوگ ہیں چالیس پچاس لوگ اپنے ملبوں پہ موجود ہیں بلکل کچھ کھانے کو ہے نہیں سر مگر آپ نے پھر بھی گزارا تھوڑا آہستہ آہستہ چلا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ ہمارے جگہ دیکھیں پھر آپ یہاں سے آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے جاتے ہیں چلیں پہ نکلیں ان کے ساتھ چھوڑتے ہیں ادھر بھی چلیں پیچھے ادھر بھی چلیں پیچھے ادھر بھی چلیں پیچھے یہ سب یہ ریاض بھی جانتا ہے ہم لوگوں ریاض بھی جانتا ہے سب پوچھو بس یہ بہت امپورٹنٹ آپ دیکھیں گے بچوں بچاروں کی اس طرح سے لے کے جا رہے ہیں ادھر بہت مشکل آئے بہت مشکل آئے تو حیرت کی بات یہ ریاض صاحب یہ سولیں گا ہے جی وہاں بلکل چلتے ہیں میرا تو یہ کنسرن بنے دی ہے کہ اس کی طرف توجہ بھی کسی نے نہیں تھی کسی نے توجہ نہیں تھی اور بارش میں پڑھے گینا کوئی ٹینٹ ملا ہے کوئی چیز نہیں ملی یہ آگے کٹ ہے بیمار رات ہی بھی دو زنانیاں زیفان لے کے شہر جانے کا رستہ ہی بھی نہیں آگے بھی رستے خراب ہیں ادھر کھوکا ہوا اس تو دوائی لے آئے ہیں سمجھا ہی ہے مدھ دھیڑا ہے یہ مدھ اپنا ہے یہ ہی ٹھیڑا ہے سارے مدھ میں یہ برباد ہے کوئی نہیں آیا اسے نہ کوئی اتفاق کیا ہے نہ کوئی ملہ آئے نہ کوئی راشاں ملہ نکے نکے بچوں کو بٹھا کر پانی ہے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ کٹ ہمارے مسلمین مسلم ہیں باقی مدد خدا کرے گا ہماری باس یہ بازتا ہے یہ کٹ کیا ہے پھر آپ کی بستی کے در چلتے ہیں بھائی جناب میرے اقب میں جو آپ کچھ گھر دیکھ رہے ہیں آپ اندازہ انہی سے لگا سکتے ہیں کہ کتنی تباہی یہاں مچیوں کی بتاتے ہیں کہ جس رات سے آپ یہاں آیا ہے ایسا لگتا تھا جیسے ہشر کا منظر ہے لوگوں کو صرف اپنی جان بچانے کی فکر تھی یا پھر اپنے بچوں کی اور ظاہر اس کے علاوہ کچھ گھر بھی نہیں پا رہے تھے کوئی سامان کوئی جانور کچھ بھی آسانی تھا جس کو لے کر نکل سکتے سو یہاں بارہ سے چودہ فٹ پانی تھا جنہوں نے ان گھروں کو منظم کیا لوگ پھر اس طرح سے یہاں پہ پناہ لینے پر مجبور ہیں مختلف کیمپس کے اندر آپ کو آگے بھی لے کے چلتے ہیں سکول کے پیسے بھی بتایا جا رہا ہے کہ کسی طرح کی چھوڑی سی بستی ہے جو اندازہ ہوئی ہے وہاں کا حوال بھی اب تک پہنچاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آرمی کے ہلی کاپٹرز ہیں مستقل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ چکر بھی لگا رہے ہیں اور امدادی سامان بھی پھینک رہے ہیں مختلف بستیوں کے اندر سکول ہے اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں ظاہر اس کا مطلب ہے کہ تعلیمی نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے یہ پیچھے ایک بستی تھی جس میں کوئی دس پندرہ گھر تھے کتنے گھر تھے جی اس میں پندرہ سولہ گھر تھے پندرہ سولہ گھر تھے کیا نام تھا اس کا بستی مستے خان دی مستے خان چانگ مستے خان چانگ مستے خان تو یہ بھی تقریباً ظاہر تھتی یہاں کے لوگ کی اندر گیا ہے آپ کہیں نہیں دیں دیکھن گھن تھی شاہر گے بڑھن پر لکی تھا اچھا یہ مجھے خاص طور پر آپ سنجرہ سے بتائیے گا کہ جو فصلے ہیں یہاں پہ ایک تو کپاس ہم نے دیکھا ہر جگہ تقریباً وہ بچاری اس کی فصلے ہیں جو برباد ہوئی پڑی ہیں مین ایریا کیا ہے کاشت کا یہ سر یہ کپاس اور گھنہ تو فلاد اتنا ہے گھنہ بھی نہیں بچا تو نیوے فیصد فصلات جو ہے نا وہ تباہ ہو چکی ہے راجنپور کے چاروں اطراف جو ہے نا یہ سلاب نے تباہی بچائی ہے مقصد صرف راجنپور سیٹی مفہوظ ہوا ہے یا کورلا نصیر اور کورٹ میٹھا ڈسٹیک راجنپور میں رجحان اور جامپور تھوڑا سا ہی سا بچائے باخیردیت کے سارے ساری زراعت ختم ہو گیا اور راجنپور کی کمر جو ہے نا وزرات کی وجہ سے ٹوٹ رہی ہے اور یہ ابھی جو گندم کی بواہی کا جو سیزن شروع ہونا ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے تو متاثر ہو سکتا سر پانی کے کھڑا ہے چونکہ پانی کھڑا ہے سکتا 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 ہے کہ بہت سارے سکول ایسے ہیں جو ہمارے سلاب میں آگے ہیں اور بچوں کا بھی تعلیم جو ہے نا مصرل یہی سکول اسی کی مثال جو ہم نے پہلے بھی دکھایا ہے بسی چھینہ یہ بسی چھینہ سر چاکسنانی کا علاقہ ہے تو یہ تقریباً میں کیا لیا یہاں کوئی سیکڑو سکول بند ہیں اور جو سکول کھلے ہیں وہاں پہ متاثرین بھی پناہ لیا ہوئے ہیں یا وہ بس نا وہ جو کھلے ہوئے ہیں وہاں سلاب متاثرین پناہ لیا ہوئے ہیں وہ بھی بند ہیں سر سکول یعنی ظاہر ہے بچے کہیں بھی یہ پڑھائی ہیں کہیں بھی نہیں جا رہا ہے پورے ذلہ میں سر اور یہ آپ کے خیال میں یہ جو پروسس ہے کہ یہ واپس لوگ اپنا بند سے سڑکوں سے واپس اپنے گھروں کی طرف جانا شروع کریں گھروں کی تعمیر شروع کتنا وقت لے گا یہ سارا یہ سارا تقریباً چھے سے سات مہینے لے گا کم سے کم کم سے کم دوبارہ سے رہائب ہونے میں دوبارہ سے گھروں میں رہائش نکنے کے لیے فصلات نہیں ہوگی ایک سال پورا ضائع ہوگیا تو یہ بتاتا ہے جلوں سر اگر حکومت چاہتی تو اربوں روپے سلاب متعاصم پر خرچ کرتی ہے سلاب پر خرچ کرتی ہے یہ سمال ڈائم اور روت کوئی نالے بنا دیا جائیں تو کہیں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اور جو روت کوئی نالے ہیں یا جو روت کوئی نالے ہیں انہوں نے بند کر دیا ہیں دیمیداروں نے رکبے کاش کر لیا ہیں بستیاں وہاں آباد کر لیا ہیں جس کی وجہ سے یہ لقصان ہوئے ہیں تو یہ بشرید جو کوہر سلمان سے نیشترنے والے یہ کوہر سلمان کوہر چاہر اور کوہر سلمان کا جو اس پہ آج تک کوئی کام نہیں ہو آج تک کوئی کام نہیں ہو سر چار ارہ روپےہ ہر سال جو انٹر آغازی خان راجن پور میں ہمارے ایک سینئر انجینئر ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے کہا مجھے دو بلدہ ہزار دیں اور چار ایکسیویٹر اور بیس پچیس بندے دیں جو میرے ساتھ کہاں راجن پورزلہ میں کئی سلاب نہیں داخل ہوگا اس طرح سے سائنٹیفکلی پانی نکل جائے گا وہ راستے بنے ہوئے ہیں خدرتی راستے تو آگے جو سردار ہیں آگے مزاری ہیں انہوں نے آپ نے رکبے بچائے تو انہوں نے بند نہیں یہ بات یہ نہیں کہ صرف کہانی نہیں ہے یہ حقائق ہیں صاحب اگر ضلعی حکومت چاہتی تو یہ یہاں سلاب نہ ہوتا صاحب وہ قدرتی راستے بنے ہوئے ہیں ان کو بلڈوزر کے ذریعے ایکسیویٹر کے ذریعے بندوں کو مضبوط کیا ہوتا اور رود کوئی نالے صاف کیا ہوتے تو یہ پانی سیدھا دریہاں میں جانا ہوتا ہے صاحب یہ تقریباً اربوں روپے کا پانی جو انا ضائع ہو جاتا ہے اگر حکومت اس کو بچانا چاہ اور پھر اربوں روپے لگ جاتے ہیں لگ جاتے ہیں یہ گلیشیر اور بارش کا پانی میٹھا پانی ہے ہمارا برانی علاقہ جو ہے صاحب یہ تقریباً لاکھو اکڑ رکھ باپ آدھ ہو سکتا ہے اگر سمال ڈیم بنائے جائیں رود کوئی نالے بنائیں آپ بتا رہے ہیں یہ پیسے جو ہیں یہ آپ کے گھر تھے کتنے کتنے گھر تھے آپ لوگوں کے یہاں میں نے گھر اندھی تھا کہ یہ آٹھ پتریں سمیت آٹھ ہوں بیٹے بھتیجے اور آپ بھی کوئی ایک گھر بھی کوئی ایک کمرہ بھی نہیں بچا اس میں تو نہیں کمرہ نہیں بچا دیں موکے دیں آؤ بسم اللہ آؤ جاہے پہ خیال خیال پہلے ستاف کر لیں جناب یہ فداوسین صاحب ہمیں لے کے آئے ہیں یہاں بھی بتا رہے سے جاں ان کے بھتیجوں کے ان کے بیٹوں کے ان کے اپنے تقریباً سات آٹھ گھر تھے اب تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دس کمرے تھے یہ تو لگی نہیں رہ گیاں کبھی کمرے ہوتے بھی تھے ابھی بھی سمان بھی نیچے ہے حالے سے کوئی آئے نہیں امداد آف سے نہیں ہے کوئی بندہ نہیں آیا حکومت کی طرف سے کس ہے نہ حکومت ہے یہ نہ کی ام پی اے نہ کوئی نہیں آیا میں نے ہنے لوگوں کے ان کے امداد کروں سیالہ ہوتا آگے اللہ خیال کریں اللہ خیال کریں اللہ خیال کریں جی آگے ابھی سردی آرہی ہے ظاہر ہے سردی میں اس صورتحال میں کیا کریں گے جرہاں گھر کا منظر گھر تو خیر اب کیا اس کو کہیں یہ بتا رہے ہیں کہ سات آٹھ ان کے گھرتیں ایک ہی فیملی کے اور یہ جو پیٹر انجن وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں اندازہ اس سے لگائیے کہ کتنا پانی ہوگا کہ جس نے اس اس چھوٹی سی بستی کو جو سات آٹھ دس گھروں پر مشتمل تھی بلکل زمین بوس کر دیا پندرہ فٹ بتا رہے تقریبا بارہ سے پندرہ فٹ پانی یہاں پہ تھا اور کیا منظر ہوگا اس وقت لوگ کس طرح سے اپنے بچوں کو بچا رہے ہوں گے اپنے مال مویشی کو بچا رہے ہوں گے اپنے سامان کو ان کی کوشش ہوگی زیادہ زیادہ یہاں سے ریسپیو کرسکے اور پھر یہاں سے نکل کے یہ ادھر سے نکل کے فیدہ صاحب پھر آپ سامنے ادھر منتقل ہوئے بند کے اوپر یا کدھر باہر چلے گئے تھے تڑا ہوتھیں آگئی ہوں یا ٹھمیتے آتے سنبھائی ہوں لابے پاسے بندھان دی جا ہی جیرے پاسے موہ کی تظیار کی پورا چاکڑا ہر طرف پانی تھا ملیں رات توانمس امتتا بوٹھا ہیں بجے پکانے کو انتظام کرتا ہے نہیں جا ہوں یہ کہ ایوا کہیں اسے معنی آمد اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا بھائی پہا سکتے ہیں یہ اپنی انا بہت ہی ہے وہ بھی پانی خبرتا تھے وہ بھی پانی میں دیا اللہ آسانی پیدا کرے جنسا تھے ہے وہ ان کی کوشش ہے کہ ابھی بھی بچا سکیں اگر سامان اچھا آپ نے بڑا دلچس بات بتائی کہ وہ جو کشتیاں یہاں پر گھومتی پھر رہی تھی وہ ریسکیو آلہ نہیں صرف چور بھی شامل ہو گئے سر اس میں جو ڈکیت اور چور تھے جو گھروں کو چھوڑ کر سلام متاسین محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے تھے تو بیچھے تین چار کشتیاں بنا لی تھی وہ تالے توڑ کے سمان لوڈ کر کے وہ جا رہے تھے دو تو پکڑ گئے ہیں باقی جو پوری پورا گینگ تھا اس حالت میں بیٹھا جو راجو آلہ تو اس حالت میں بھی انہوں نے نہیں چھوڑا تمام میں گھروں کو جو آنا صفائیہ کی ہے تو لوگ انتہی پریشان تھے تو اس مشکل میں وہ منتقل ہو چکے تھے یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف یا ڈر نہیں آیا لوگوں کو تو اس کے لئے میں خاص بات یہ بتاتا جلو سر مسلمانوں کو بھی نہیں ہے سبزی آپ لینے جائیں سر ٹم آٹر پانچ سو روپے کلو یہاں پہ غریب آدمی نہیں لے سکتا سر پیاز آلو تو بہت مہنگ ہوگے سر تو ہر کسی نے یہاں پہ جس کا دعا لگ رہا لگا ہے جناب تو باپس ہم آگئے ہیں اب مین سڑک کے اوپر جو انڈیس ہائی وے ہے اور بس یہاں سے سمجھ لیجئے کہ فازلپور کی حدود کا آغاز ہوتا ہے جہاں ہم نے آپ کو اندر کے حالات دکھائے روڈ انفرسٹرکچر مکمل طور پر تباہو برباد ہو چکا ہے فصلیں مکمل طور پر زیر آب آ چکی ہیں گھروں کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ نے دیکھی کہ یہاں جو مین سٹی ہے اس کے علاوہ باقی اردگر جتنی بستی ہیں وہ تقریباً صرف ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں لوگ اس طرح سے آتے ہیں مخیر حضرات اگر آپ ہم پیچھے دکھا سکیں تو بس یہ آکے یہاں پہ کوئی پانی تقسیم کر رہا ہے کوئی کھانا دے رہا ہے لیکن یہ سب کچھ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ کیا جا رہا ہے کوئی حکومت کا یا انتظامیہ کا کردار ہمیں اس میں دکھائی نہیں دے رہا میرے اقب میں اگر آپ دیکھیں یہاں سے جیسے یہ گاڑییں گزرتی ہیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ سڑک کے دونوں جانب صرف اور صرف خیمے لگیں اور یہاں پہ صرف اس سڑک کا نہیں باقی جو رابطہ سڑکیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ ہر جانب یہاں پہ مختلف ٹینٹس کے اندر لوگ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور کیسے زندگی گزارنے ذرا آئیے آپ کو ہم دکھاتے ہیں لوگ ظاہر یہاں آتے ہیں اپنے طور پر نمدار تقسیم کرتے ہیں چونکہ کوئی مینجمنٹ نہیں ہے کوئی ایک شخص جو ہے اس کو شاید پچاس راشن کی بورے مل جاتے ہیں اور کوئی ایک شخص جو ہے وہ شاید کسی ایک بار کے کھانے سے بھی محروم رہتا ہے اس لیے کہ ظاہر ہے انتظامیہ کا کوئی کردار نہیں ہے راشن کی یا کھانے پینے کی یا امداد کی اس تقسیم کے اندر جی چال آپ کے جی خیریت سے آپ ٹھیک تھے آگئے اچھا تو آپ امداد لے کے آئے ہیں جی الحمدللہ چیلنجز ہیں جو امداد دینے میں یہ ظاہر لینے والے ان کو بچاروں کو بڑی مشکلات ہیں لیکن امداد تقسیم کرنے والوں کو بڑی مشکلات جی ایسے سر ایسے کہ پہلے تو یہ بات ہے وافر سمان ان کے پاس ہو چکا ہے لیکن یہ ان کے پاس جو سمان لے کے آتا ہے تنگ اتنا کرتے ہیں سمان زائع بود کرتے ہیں سمان پکڑھاتے ہیں زبردسی کھیج کے سمان زائع نا سر ہمارے پاس سپیشل آواز دو گاڑیاں لے کے ہیں سیکیورٹی گاڑ کے ساتھ آئے بڑا تنگ کی ہیں لوگوں نے لیکن نہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں مجبوری سمجھ نہیں کری لیکن الحمدللہ جذبہ ہمارا بارہ گھنٹے سفر گزار کے پسیدے میں شرابور ہیں ماشاءاللہ لیکن ہمارے پاس تھا سر خشک خجور تھی دو ایک کلو چنہ تھا بچے کے نیو سور تھے دو بچے کے بڑے کا ایک سور تھا لیڈیز کا ایک تھا بسکوٹ کا ڈبا تھا دودھ کے ڈبے بچوں کے دو گاڑیاں پکڑا سے لے جی الحمدللہ یہ دفتوں نے اپنے طور پر اکھٹا کیا یا احسر اکڑا کے جیتنے بھی مارے دو سے تاجر ورادری اور الحمدللہ ان کے سلام آپ سب لوگوں کو جنہوں نے بھی تنٹریبوٹ کیا اس میں اپنے طور پر ماشاءاللہ سب تک کتنی تقسیم کر چکے ہیں الحمدللہ ایک گاڑی ہوگی ہے لیکن ایک وہ ایسے پریشانی بنی تھی وہ اپنے گاڑی کسی اور شہر میں منتقل کر دی لیکن یہ بات ٹھیک ہے یہاں پہ چکے مینجمنٹ کا کوئی رول نہیں نا وصلنا کر کوئی مینجمنٹ آپ کے ساتھ ہو اس کو پتا ہو کہ بھئی یہ شناختی کارڈ ہیں یا یہ بستی ہیں جہاں پہ آپ نے تقسیم کرنا ہے لوگ پہلے سے بیٹھے میں ہو اور پڑی ترطیب کے ساتھ تقسیم کیا جائے اصولاً تو ایسا ہونا چاہیے گا ہم نے تھانے میں گئے تھے کارڈ میتن تھانے میں گئے تھے ہمارا ساتھ دے ہاں جی ایسے چھو صاحب نے ایک ساتھ بھائی بیجا یہ اپنے طور پر ہم نے اس کیورٹی اپنے خود لے کیا ہے رینج کی الحمدللہ اپنے سابس سسٹم میں ایسے چھو صاحب دے وہ کہتے یار میرے خود کپڑے بھٹ گے عوام نے میرے خود کپڑے بھار دیا میں پھر میں کہتا ہوں ہمیں بھی ٹیلی ویشن پر جب میں کہتے ہیں ٹرک لوٹ لیے لوگ لیکن لوٹ لینے وہ یہی لوگ پریشان ہیں جب میں اس مانیجمیٹ لے دی بہت لوگ اب پیچھے ایک دفعہ ابھی میں دیکھا روشن ان کا بڑا اچھا سسٹم تھا وہ خود خیمہ بستی والے کسی کو آگا نہیں آنے دیتے ہیں بس صحیح وہ اپنے دور پر خود تقسیم کرے ہیں الحمدللہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا بڑے اچھے طریقے سے کر کے ہیں ایک گاڑی ہمارا جاتا ہے کہ وہ بھی ادھر دوبارہ لے کے ہیں صحیح چلیں اچھی بات ہے کیا لے جی بنائے بنائے تصویر بات نہ بنا لیے پہلے پروگرام ریکارڈ کر لے پہلے پروگرام ریکارڈ کر لے پہلے پہلے آپ کے جی پہلے تو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے آپ لوگوں کی افرٹ بڑا بڑا ظاہر مشکل کام ہے ان سے کیا ہوئی یہ میڈیا کو کوئی میسج دیں کو ان کی ڈیوٹی لگائیں بغیدہ کہ ادھر میڈیا کی جو اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ بلکل میس منجمنٹ ہے اس کی وجہ سے ہم صبح سے زلیل ہو رہے ہیں ایک جگہ سے ہم گئے اپنی جان چھڑا کے بھاگے ہیں ادھر سے پھر ادھر ایک خیمہ بستی ہے ادھر کی جو ان کی خود کی لیبر کی آئی ہے اس کے ساتھ ہم نے تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی جگہ جہاں آپ جائیں جس طرح یہ ایک خیمہ بستی ہے یہاں کوئی ایک بڑا ہو یا کوئی ایسا جس کو آپ کہیں ابھی نظر آیا ابھی دو کلومیٹر دور وہ خود خیمہ بستی والے انہیں نے ساتھ دیا انہوں نے پورا کسی کو آگا نہیں آنے دیا ایک میمبر ان کا بلایا ہم نے وہ کہتا ہے یہ میرے پاس تراسی یہ سارے لوگ بیٹھ جائے ہیں آرام سے یا ان کی خیموں کے اندر ہم جائے ہیں ہمارے ساتھی کے خیمہ بستی دیکھی اور الحمدللہ میرا ساتھی ایک ایک ساتھ گیا خود خیمے میں راشن پنچھایا آپ اس طرح سے میرا حال کچھ ہونا چاہیے ہونا چاہیے لیکن انیفٹیشن نہیں کوئی رول نہیں وہی کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں ہم صبح سات بجے سے ادھر آئے ہیں لیکن میں آپ شیئرز کروں مجھے آپ کی حالت دیکھ کے جانب وہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کس پریشانی سے گزر رہے ہیں لیکن اصل میں یہ ایفرٹ اللہ اللہ کی بارگاہ میں وہ تو ہوگا ہی ہوگا خبول ہوگا لیکن ان کا پسینہ ہے جو آپ کے چہرے پر دھول ہے وہ ہی لگ رہا ہے ماشاء اللہ تو یہ یہ خبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں ماشاء اللہ دس ساتھی ہم ساتھ آئے ہیں صبح سات بجے سے کیا ہم کل رات سے بھوکے ہیں اچھا کھانا خود نہیں کھایا قسم سے ہم نے کچھ نہیں کھایا پانی کے سوا کل سے ہم بھوکے ہیں اور صبح ہی در اتنا جو سسٹم خراب ہوا میں نے جذبات میں آگے یہ کہہ دیا کہ میں اس پر پانی میں بھینک دوں گا آپ کو نہیں دوں گا میں اتنا جذباتی ہوگیا تھا لیکن پھر یہ بات وصفہ سی آتے ہیں نا دماغ میں کہ اللہ پاک صحیح کرتے جو کرتے ہیں نہیں لیکن میں آپ سے عرض کرنا ہوں یہ جو آپ کی کوشش ہے نا یہ ایفرٹ ہے یہ جو اپنے جذبات پر قابو پانا ہے غصے پر قابو پانا ہے یہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک چیز نیکی کے طور پر لکھی جاری اللہ تعالیٰ خبول فرمائے آپ یا درہ پر یہاں تھوڑا سے منیجمنٹ سے سر دو بار کرنیلیں اللہ آپ کو سلامتھ رکھیا بہتInter آپ чтоб اوکڑا سے آئے تو آپ جو کام کر رہے ہیں وہ جاتو بہت ہی کیا بات ہیں آپ کی جاتنے لوگوں نے آپ سب государ season سب کے ساتھ دیا ان سب کو بھی کیمرے کیا کیا meat سال دن میں راشن پورا کیا سب دوستوں نے رات ایک بجے تک پیکنگ کی الحمدللہ یہ سارے میرے ساتھ بھائیں ہیں یہ میرے بھائیں ہیں یہ بھائیں صاحب اور الحمدللہ صبح آپ نے ڈیوٹی کرتے تھے شام کو منیجمنٹ کرتے تھے پیسے آتے تھے جو جتنی بھی چیزیں کٹھی ہوتی اگر دو سو آنے اللہ سے مانگنی یا اللہ میں چار سو دو ایک آڑی کا سمان تھا اللہ سے دو مانگنی اور بس اللہ آپ یہ جذبہ بھی دے کہ اس کو تقسیم کر کے آپ خیر خیریت بڑی مہربانی بھی بہت 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 چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے تعاون سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی اور اپنے جو مخیر حضرات ہیں ان کو سب سے پہلے میں خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ بہت عظیم کام کر رہے ہیں یہ میں سببتا ہوں کہ تمام جو ہمارے پاکستانی مخیر حضرات ہیں وہ سب سے پہلے جو علاقے کی لوگ کہ ان سے کوارڈینیٹ کریں ملیں جو صحیح معنی میں مستحق لوگ ہیں یہ بلکل آپ بتائیے کہ یہ کس طرح سے ہو جاتا بھی یہ بھائی بھی شکوا کر رہے تھے کہ یہاں پہ مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے وہ جاتے ہیں تو مقامی طور پہ ایڈمنسٹریشن تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے پولیس کے پاس بھی گئے کہ آپ جس طرح وہ آئیں جہاں پہ لوگوں کی چلے ایک لائن لگی ہو تو کوئی اس طریقے سے زابطے سے لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو ایڈمنسٹریشن تو کوئی کرنے رہی مقامی لوگ ان سے کیسے کانٹیک کیا جائے سر مقامی لوگوں کے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا یہ صحیح نہیں ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آئیں مخجر حضرات سے ملیں ساتھ دیں ان کا اور ان کا ساتھ دیں اور جا کے جو لوگ مستحق ہیں ان کی امداد کریں سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ غیرت مند ہیں بلوچ کا علاقہ ہے یہ وہ لوگ اپنے بہنوں کو اپنے بیٹیوں کو پناہ گزین کالونیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے روڑ پہ نہیں لے کے آتے اپنے بچوں کو وہ بیچارے بھوکے پڑے ہیں ان کو ضرورت ہے ابھی ہم دیکھ کیا ہے بہت سارے ایسے گھر ہیں میں ان کو صرف ایک بہن نہیں کہتا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو چالیس چالیس کسی کو چالیس چالیس بھی نہیں کہتا جو تو سرا سر غلطی ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو سر خیر ہے جو تحسین پیش کرتا ہوں آبیدی زور سے آئے ہیں اور میں آپ کے پروگرام بھی دیکھتا ہوں آپ کا فائن بھی ہوں سر میں تو میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ آپ کو لمبی عمر دے اللہ اللہ سلامت رکھے میرا خیاب نے جو شروع میں بات کی تھی جو لوکل جس طرح ہمائدین ہے یا جو لوکل یہاں پہ جس طرح آپ ماشاءاللہ آپ کچھ کچھ ایسا نظام یہاں بنائیں کہ لوگ آئیں اور کچھ کچھ ایسے احباب جسٹرک ایڈمنسٹریشن کے دفاتر میں موجود ہو کہ یہ موززین شہر ہیں یہ آپ کے ساتھ جائیں گے کسی ایک علاق بندے کو منتخب کر لیں کیمپ میں سے یہاں پہ پچھے کہ جی بھی آپ لائنیں بنوائیں یا کیمپس کے اندر جا کے تقسیم کریں سر میں آپ سے کرتا ہوں سر میری اپیل یہ ہے کہ جو لوگ میں نے پہلے بھی کہا ہے پناہ خزین کالیونو میں بیٹھے ہوئے ہیں کالونی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی غیرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو حق بنتا ہے کہ علاقے کے بندے سے کوارڈنیٹ کیا جائے جو صحیح معنو میں جانتا ہو کہ واقعی یہ بندہ ایفیکٹڈ ہے پھر اس کے ساتھ کے ذریعے سے ان کو یہ راشن تقسیم کیا جائے تاکہ جو مستحق لوگ ہیں ان کی امداد ہو سکے اور ان کا پیٹ جو ہے نا بس یہ کہ کسی کو سو سو مل رہے ہیں کیا بہتر تریقہ ہو سکتا ہے جاتر صاحب نے ویسے تفصیل سے سب کچھ بتا دیا ہے لیکن یہ ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں یا جنہیں مطلب ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے ہماری ہیلپ چاہیے تو ہم ساتھ ہیں مطلب لسٹ بھی ہم نے بنائی ہوئی ہے تمام چیزیں آپ سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے کنٹیک نمبر ہیں آپ کنٹیک نمبر لے لیں ویسے ہم نے دو تین مخیر حضرات ان کو ملے بھی ہیں ہم نے کہا ہمارے ساتھ چلیں ہم وہ لوگ آپ کو دکھاتے بھی ہیں ان کے گھر بھی دکھاتے ہیں سب کچھ دکھاتے ہیں تو اسی حوالے سے مطلب جتنی بھی یہاں پر ایم جیوز ہیں یا دونر حضرات ہیں یا مخیر حضرات ہیں انہیں مطلب یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ان لوگوں تک بھی یہ راشن پہنچا ہے ان کی بھی یہ خدمت کیا اصل تو وہاں پہ معاملہ خراب ہے جہاں پہ رابطہ سڑکیں چھوٹ چکی ہیں جہاں پہ آگے بسکیوں میں جانے کے رفتیں نہیں ہیں ادھا ہوتا ہے ادھا تو روڈ پہ جو یہ ٹیمپ لکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ تو جو آتا ہے ادھا روک جاتا ہے ان کو دے دیتے ہیں لیکن ان تک تو کوئی نہیں پہنچ رہا نہیں پہنچ پا ہم ان کے لئے نکلے ہوئے جزاکر صاحب اور میں ان کے بارے میں ہم اپیل کر رہا ہے شکریہ بہت شکریہ بڑی نوازیز آپ یہی سے بڑی مہربانی جی بہت شکریہ پیغام آپ نے دیا کیا لاب کا آپ یہاں رہائش پذیر ہیں میں رہائش پذیر ہوں میں تحریک انصاف کا جنرل سیکٹری ہوں لیکن میں نے چھوڑ دیا وہ اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ میں سٹوڈنٹ لائف میں جیل بھی کٹی ہے ابھی پی ٹی آئی کے جو ورکرد ہیں ان کے اوپر مقدمے ہوئے ہیں جو معاملات بنے ہیں ہم نے ادھر بھی جو سزائیں تھی سب ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ٹھہر رہے ہیں اب اس ٹائم ہم نمیندہ ہیں ہم نمیندہ اتنے ہیں کہ شریف و نفس ہیں ادھر جہاں پہ جو گنڈا نمیندہ ہے جو فیصلے کرواتا ہے اور جو ادھر قتل و عام کرتا ہے جو چوریاں کرواتا ہے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے کہنے پر ان کو مال ملتا ہے تو یہ آپ کے شکوے ٹھیک ہو گئے اپنی جگہ لیکن ویسے اوورال اس وقت کیا سیٹوئیشن ہے اوورال اس ٹائم ہمارے فازل کور میں ڈسٹرک راجل کور میں خدمت فانونڈیشن کام کر رہی ہے منظم طریقے سے کام کر رہی ہے اچھے طریقے سے اور جو وہاں پہ ان کے کیمپس میں نہیں ہیں یا ان کی خیمہ بستیوں میں نہیں ہیں وہ بیشائر ہے ان کا کیا بنے گا یا جو اپنے بستیوں میں اپنے گھروں کے ملبوں کے اوپر موجود ہیں ان کا کون پرسانے آل ہے ان کے ساتھ ایک سسٹم ہونا چاہیے جو ایک منظم طریقہ ہے اس کے لئے ایک سٹریٹیجی بنائیں کہ وہاں پہ ایک نمیندہ ہو اس کے پاس جائیں اور نمیندہ سیاسی نمیندہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی موزنز وہاں کا آیا ساتھ ایسا بندہ ہو مسجد کا موزن ہو جسے حلف لیں کہ بھائی ہم آپ سے حلف لے رہے ہیں کہ ہمارا یہ عوام تک پہنچانا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے لسٹ بنیں وہاں پہ لسٹ بن جائیں اور کوئی بھی وہاں پہ جھوٹ نہیں بولے گا وہاں پہ جو بھی سسٹم ہوگا ایک ویل ہوگا وہاں پہ جس کو بھی انصاف ملے گا جس کے پاس راشن کی ضرورت ہے یا کیمپ کی ضرورت ہے اس ٹائم میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سیاسی نمیندہ میں ان کے گھر چھاپے مروا سکتا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے اگر سو کیمپ آیا ہے دس چلے ہیں باقی انہوں نے چھپا لیے ہیں جہنم میں لے کے جائیں گے اگلے دن ہم نے ایک خود ہے ہمیں بعد میں انہوں نے کہا کہ تم شیطان ہوں ہم شیطان نہیں ہم اپنا حق اب چھینیں گے دو سو کیمپ تھا آیا ہے دس کیمپ چلے ہیں ایک سو نیوے کیمپ جو تھا وہ واپس لے کے گاب کرنے کی کوشش کر رہے تھے پولیس بھی ٹھہری تھی میں نے پولیس والوں کو کہا ہے کہ بھائی آپ نے وردی پہنی ہوئی ہے ہمارے ٹیکس کی وجہ سے آپ کو یہ پہ ملی ہے یہ تو میں نے عوام کو میں نے کہا ہے میں نے مشتل کیا ہے میں نے کہا ہے بھائی اسے خود مان رہا ہے لیکن صحیح ہے لیکن لوگوں کو اپنا حق تو ملنا چاہیے اگر اسے کوئی میری گلتی کہتا ہے تو میں اس گلتی پہ مجھے سزائے موت بھی چاہیے میں نے کہا ہے بھائی آپ کا حق ہے آپ لوگ سارے ضرورت مند لوگ تھے وہاں پہ اور روڈ کے اوپر نہیں تھا یہ دہات میں جہاں پہ جہاں پہ لوگ موتاستے ہیں یہاں پہ پیش آفرانا لوگ ہیں انہوں نے گینگ بنائی ہوئی ہے موٹر بائی کے اوپر وہ پیسے پیسے ہاں میں نے دیکھا ہے اور وہ پھیلے بھرے ہوئے ہیں کچھ پہ آپ یہاں پہ یہاں پہ یہاں آگیا جوہ کیا لاب کا ٹھیک کدھر ہیں کدھر رہتے ہیں آپ فازلپور فازلپور میں کیا آپ کا گھر خیریت سے ہے خیریت سے اوپرال کیا سیسٹویشن دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہرال سر یہاں کہ سردار کوئی ٹھیک نہیں ہے جو چیز آئے گی اپنے گھر رکھ لیں گے اپنے بس وہ جو ٹٹو گلام ہیں انہیں دیں گے علاقہ مکینوں کو کچھ نہیں ملے گا یہاں تو یہ جو صحیح آپ کی خیال میں جو متاثر لوگ ہیں انہیں ابھی تک کچھ نہیں ملتا یہ جو سرکاہ یہ دینی مذہب والے کر رہے ہیں نا سب وہی کر رہے ہیں مذہبی تنظیم ہے مذہبی تنظیم ہے کوئی سیاسی خدمت والے ہیں اسوا فاؤنڈیشن صحیح ہے بس یا اور کچھ نہیں کر رہے آن جا کھال ہے آپ کے خیلے سے حالا اقرار بھئی ہم تقریباً پانچ سات دن سے یہاں پہ مصطفائی ویل پر پیس کے نام سے کیمپ لگا ہے ٹھیک ہے ہم کافی دینوں سے بیٹھ گئے اب صورتحال یہ ہمیں نظر آ رہی ہے تقریباً اگر دس پرسنٹ ہے نا حق دا تو نبی پرسنٹ اس میں شار پسند بھی جی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم نے ایک ٹراک منگوایا تھا راشن کا دوستوں سے ساروں سے مدد لے کے انہیں کٹھا کیا اچھا ابھی ٹراک کھڑا ہی نہیں ہوا وان ٹو فائیو پہ اور دوسرے موٹر سیکلوں پہ بند یلگار انہوں نے کاری ہمارا انتظامیہ سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر راشن آ رہا ہے یا کوئی سلسلہ تو ہو کہ جو لوگوں تک پہنچے ہمارے تحفظات یہ ہیں کہ وہ ہمیں کورڈ کریں اگر ہم ان کو تقسیم کرنے میں بھی نکام ہو سکتے ہیں فمو رہے ہیں سب اپنے شکوا کرتے جا رہے ہیں بلکل ایسے ہمیں بیکوں پہ موٹر سیکلوں پہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں وہ ڈنڈوں کی مدد سے ہم سے راشن لے رہے ہیں یہ تو طریقہ کار نہیں ہے میں نے بھی یہاں دیکھا کہ جو موٹر سیکل ہیں خاص طور پر جن جن گینک بھرے راشنوں سے چارچر پیکٹ ہیں وہ مزید پوچھتے بھی جا رہے ہیں اور جو اندر پہنچے گا لیکن چونکہ تطریبی اور تخصیمی ہمارے ساتھ محسن بھی موجود ہیں ہمارے ٹیمز سرحام کے بھی یہاں دادی کام کر رہے ہیں جاں باز بھی موجود ہیں اوبرال کیا یہ سیچوئیشن ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے کہ جو مدد آئے وہ مستق لوگوں تک محسن پہنچے ٹھیک اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ جو لوکل ایڈویسٹریشن ہے وہ جو جو بھی سار راشن آ رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے بہر سے راشن تو بہت زیادہ آ رہے ہیں لیکن وہ زائے بہت ہو رہا ہے جو مستق لوگ ہیں ان تک پرابر نہیں پہنچ جو دور دراز کی ایریاز ہیں ان تک بھی پرابر کیونکہ آپ نے بھی دیکھ راجن پور سے فادل پور تک کہیں بھی گورمنٹ کے نمیندے ہیں ہمیں تو کہیں نظر نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں ان کو شکوا یہ ہے کہ ان کو ڈسٹریبیوشن میں پرشاہ تو کیوں نہیں نظر کیوں نہیں کدھر ہے کہاں پہ آخر ان کا کام ہے ان کی گاڑیاں موجود ہوں پولیس دیتے ہیں پروٹوکول میں لگے ہیں پروٹوکول میں ان کو وزید کرایا ہے ان ہی کے ساتھ جو بیرک کے لوگ آرہے یا بیرک کے یو این او کمیشن آرہ ان کے ساتھ ہی لگے ہو ہیں لگن جن کو ڈیلیف دینا ہے ان کا بیرک خیال ہی نہیں آئے گا آپ کچھ کرنے میں آسانی پیدا ہو گیا ایک چیز پتا ہوتا ہے کہ کھنو 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 ساری چیز دا پتا ہوتا دوسرا پوائنٹ ہے کہ اردو میں بتایا تھا کہ لوگوں سب کو اندازہ ہو دوسرا پوائنٹ یہ کہ یہاں پہ جائیں الیکشن کمیشن کے پاس در راجن پور میں وہاں سے نکال نکال آپ ان کے ساتھ تعاون کریں دوسرا یہ ہے کہ دی سی 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 اور ای سی سی اس ٹائم وہ میرٹ پہ نہیں کیونکہ یہ یہ بلکل 20 سلاب میں تبدیل ہوئے ہیں رات گیارہ بجے تبدیل کیونکہ پہلے والا جمیل احمد جمیل وہ کرپشن نہیں کرنا جمیل احمد جمیل احمد ہم کوئی احمد نہیں لگ سنے کہ بیش سلاب میں تبدیل ہوا جو نہیں ہونا چاہی تھا تین نکات پورے ہوگئے ہم اپنی تنظیم کے طرف آپ آپ کا پروگرام بھی دیکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھ ہم دعاوں میں یاد رکھتے ہیں لیکن یہ جو راجن پور کی نا اہل انتظام میں اس کو جگانے کی ضرورت ہے اسے پروپر اپنا کام کریں جس کام بلکل ٹھیک بات ہے جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ظاہرہ انتظام انخواہ پاتی ہے جو مراعات ان کو ملتی ہیں وہ اگر صرف وزراء کے اور جو یہاں صرف اپنی تصفیریں بنوانے کے لیے مختلف بڑے لوگ آرہے ہیں ان کے پروٹوکول میں لگے رہیں گے یہاں صرف سیاسی لوگوں کے احکامات کی انجام دہی میں لگے رہیں گے تو ظاہرہ غریب کا کوئی ظاہر ہے چونکہ آگے منجمنٹ نہیں ہے کم سے کم اتنا تو کیا جا سکتا ہے کہ منجز کرنا شروع کر دیں یہاں پہ ایڈمنیز جو مخیر حضرات آرہے ہیں ان کو ریزیس کریں بتائیں کہ آپ نے ان علاقوں میں جانا ہے اور یہاں پہ تخصیم کرنی ہے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی جہاں اتنا بڑا سانیہ ہوتا ہے لیکن بہرحال ایڈمنیسٹریشن کو انتظامیہ کو وفاقی حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہے جو کہ راجن پور میں نظر نہیں آیا کہیں پہ بھی ان گراؤنڈ ان فور سنیلٹی اور جو لوگ لے کر آرہے ہیں ان کو پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے پروٹیکشن کے ساتھ ہدایت دینے کی ضرورت بھی ہے کہ کہ تخصیم کرنا ہے اور کہ زیادہ مدد کی ضرورت ہے سو انشاءاللو جہاں سے اپ ڈیٹ آپ تک ہم سہلاف زدہ علاقوں سے پہنچاتے رہیں گے جو پر بھی روکشن ڈالتے رہیں گے جو پوزیٹیو چیزیں جو لوگ یہاں آرہے ہیں ان سے مل کر ان سے بات کر ان کی حوصلہ افضائی بھی ہمارا فرض ہے تاکہ ایک مصبت پیغام بھی پورے پاکستان تک پہنچ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہم ایک قوم کے طور پر اس سانے سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں عام فرد جو ہیں عام لوگ جو ہیں مخیر حضرات ہیں مخیر نہیں بھی ہیں تو وہ جس انداز میں اپنا حصہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ یقینا قابل تحسین ہے ایک شاندار قوم ایک بڑی خوبصورت قوم ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کر سانحے سے کامیاب ہو کر نکلیں گے پاکستان زندہ بار بانوصوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر